مرکم دوستے اس وڈیو میں ہم بات کریں گے وائس پریزیڈنٹ پی ایم سی کے جانب سے جو بول نیوز پر انٹرویو دیا گیا اس میں کیا کیا چیزوں انہوں نے حوالے ایم ڈی کیٹ 2020 کے حوالے سے کلیر کین کاربن کاپی ایم ڈی کیٹ ڈیلے اور اس کے علاوہ جو ہے سٹورنٹس کو اگر ایم ڈی کیٹ میں کوئی سوال آٹ اوف سلیبس آتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ایم ڈی کیٹ کے سلیبس کے حوالے سے تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے اس وڈیو میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں وڈیو کو وڈیو شروع ہونے اس پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور سببہ لیکن کو پریس کر لیں تو دوستو بڑھتے ہیں وڈیو کی جانب دوستو پی ایم سی کے وائس پریزیڈنٹ علی رضا صاحب کی جانب سے جو تھا وہ انٹرویو دیا گیا بول نیوز کے انکر اور باب جہانگیر کو تو انہوں نے اس میں ایم ڈی کیٹ ڈیلے کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان انکر نے سوال کیا کہ کیا ایم ڈی کیٹ ڈیلے ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کو ملو ہے کہ سیلیبس میں چینجز آئی ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے سیلیبس کو بڑھایا ہوتا تو اس میں کچھ کیا جا سکتا تھا لیکن سٹورنٹ چونکہ ہے جو کافی مطلب دیر سے اس کی تیاری کر رہے ہیں اور ایم ڈی کیٹ کے سیلیبس بھی کم کر دیا گیا تو اس حوالے سے جو ہے اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور ایم ڈی کیٹ کے جو ہے وہ شرور اس کا ناؤں سے ہو چکا ہے جیسے پندرہ نومبر کو ایم ڈی کیٹ ہونا ہے تو نیشنل ایم ڈی کیٹ جو ہے پندرہ نومبر کو ہی ہوگا اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوگا دوسرا مسئلہ تھا کاربن کافی کا سٹورنٹس کا اس حوالے سے کاربن کافی کے اگر ہم بات کریں تو ان کا کہنا تھا اگر دنیا بر میں جہاں پر ایم ڈی کیوز اگزامز ہوتا ہے جیسے سیٹ ہوگیرہ تو ان میں کاربن کافی نہیں دی جاتی اور نیشنل ایم ڈی کیٹ میں بھی کوئی کاربن کافی سٹورنٹس کو اس حوالے سے ساتھ میں نہیں دی جائے گی اور اس طرح نہ ہی کوئی کی نوز کی جائے گی اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے ریزلٹ میں کوئی پرابلم ہے ان کو مارکس کم ملیں یا چیکنگ غلط ہوئی ہے تو ان کو جو ہے اگر درخواست دیتے ہیں اور اس سے ان کوئی ری چیکنگ کروا کے تسلی کروای جائے گی ایسے سٹورنٹس کی اور اس حوالے سے جو ہے کاربن کافی بھی سٹورنٹس کو نیشنل ایم ڈی کیٹ میں نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایم ڈی کیٹ میں اگر کوئی ایسا سوال آتا ہے جو سٹورنٹس کو اوٹ آف سلیبس ہوتا ہے یعنی ان کی جو اپنی ٹیکس بک ہے ان کے اپنے صوبے کی جیسے پنجاب کے سٹورنٹس کو کوئی ایسا سوال آتا ہے جو فیڈل بک میں ہے مگر پنجاب کے سٹورنٹس پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی جو بک ہے اس میں نہیں ہے اسی طرح سندھ کوئی سٹورنٹس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے کے پی کے سٹورنٹس کو تو اس حوالے سے جو اگر وہ سٹورنٹس اس کے حوالے سے درخواست دیتے ہیں اس کے حوالے سے کمپلین کرتے ہیں تو اس حوال کو جو ہے وہ تمام سٹورنٹس کے جو پرچہ ہوگا اسے مارکس سے اکسکلوڈ کر دیا جائے گا اور مارکس میں اسے جو ہے کنسیڈر نہیں ہے کیا جائے گا ایسے ایک ٹویسن کو اور اس کے مارکس جو ہے تمام سٹورنٹس کو مل جائیں گے اور ان کے کہنا تھا کہ اس کا مقصد ہے کہ تمام سٹورنٹس جو ہے وہ ایک ہی پیپر یعنی ایک ہی ڈیفکلٹی لیول کا پیپر دے کر اپنا ایڈمیشن کے لیے سامنے آئے اور اس حوالے سے پہلے جو تھا وہ سندھ کی جانب سے شکایت کی جاتی تھی کہ پنجاب کے سٹورنٹس کا جو پیپر ہے ایم ڈی کیٹ کا بہت سان ہوتا ہے اور ان کے سٹورنٹس کا جو ہے اس طرح جو ہے میرٹ وہ کام بنتا ہے تو اب جو ہے وہ ایک ہی ڈیفکلٹی لیول کا پیپر ہوگا تمام سٹورنٹس ایک ہی پیپر دیں گے تو اس طرح ان کو میرٹ بھی جو ہے وہ سیم ہی طریقے سے بنے گا وہ تو صحیح ہی تھی آج کی ویڈیو انہوں نے کاربن کپی سے بتایا کہ کاربن کپی بھی نہیں ملے گی ایم ڈی کیٹ میں ڈیلے نہیں ہوگا ہاں اگر کوئی کوئیسن آتا ہے تو سٹورنٹس اسوالے سے جو ہے وہ درخواست جے سکتے ہیں اور اس کے مارکس کے لوڈ کر دیا جائیں گے اور ری چیکنگ میں بھی سٹورنٹس کو اپنا پیپر دکھا کر ان کی ری چیکنگ کروا کے تسلیح کی جائے گی تو دوستر یہی تھی اجھ کی ویڈیو میت کرتا ہوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیلیکن کو پریس کر لیں اس ویڈیو میں ملتے ہیں اینے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ